تو اس کی گردن کے آگے گوشت آئے گا یہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے اس کا یہ اگر رہ گیا پیلم سے تو یہ بھی کلیر کر لیں یہ جو اس کی یہ جگہ پر گوشت آئے گا میں اس کی بھی پکچر ایڈ کروں گا یہ ابھی تو آپ کو اس میں تھوڑا کلیر ہو رہا ہوگا کیونکہ بچہ ہے لیکن بڑا ریبٹ ہوگا تو اس میں ایزی لی آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کی آگے ایک ڈبل چنس ہی بنتی ہے تو وہ آپ کو اس میں نظر آئے گی یہ ایک اور پوائنٹ ہے اس کا یہ بھی بیسک پوائنٹ ہے یہ بھی جو بڑی بچے دینے والی فیمل ہوتی ہیں ان کی یہ چیز زیادہ پھولی بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور باقی آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ جو یہ چیز ہے اور یہ چیز کو آپ ہر لحاظ سے چیک کریں یہ کیسی ہے اور میں ایک چیز بتا رہا تھا کہ اگر کوئی ریبٹ ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی پوائنٹ سے کٹ جائے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ریبٹ پیور نیوزی لینڈ نہیں ہے وہ ہوگا نیوزی لینڈ لیکن پوائنٹ سے کام ہوگا لیکن ہم اس کو شو کولیٹی کے اندر جو ہے وہ ایڈ نہیں کریں گے اس کو ہم ایز ای بریڈ کولیٹی یا سیکنڈ جو اب کٹیگری کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ شو کولیٹی کا ریبٹ نہیں ہوگا امید ہوگی کہ میں تقریباً سارے پوائنٹ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے کلیئر کر گیا ہوں گا تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اسلام علیکم شکریہ موسیقی